جب بیوی بے ہایا ہو جائے نا تو شوہر پر آیا اور دوسرے مند شوہر جیسے لگتے ہیں جب مجھے آپ کی بیکاری سے کوئی شکوہ نہیں ہے تو آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں تمہاری تلخواہ سے زیادہ میری غیرت قیمتی ہے شوہر کا مقام پیروں میں نہیں بلکہ عورت کے دل میں ہوتا ہے اگر بیٹا مجھے اس منوس ماری کی منوسیت کا پتہ ہوتا نا تو خدا کی قسم کبھی بھی اس کلموہی کو بہو بنا کے نہ لاتی یہ دائن آتے ہی تیری نوکری کھا گئی اور تُنہے کیا کیا جتن نہیں کیے لیکن تیری نوکری ہاتھ نہ لگی دوبارہ ہاں ماں کہتی تو تُن ٹھیک ہو اس سے ملنے والی تنخواہ مقبول تو نہ تھی پر غنی مت تھی پچیس سو میں ملا جلا کر گزر پسر ہو رہی تھی بچتا تو کچھ نہ تھا کرز پچھلے مہینے کا اگلے مہینے میں چھکتا تھا پر اب تو وہ آسرا بینا رہا ایک ایک کر کے جہیز کی ساری چیزیں ایک بار بکنے کے بعد پھر نہ بن سکی اوپر سے منی کی پیدائش بھی ایسے وقت میں ہوئی جب گھر کی معاشی کشتی مکمل طور پر ڈوب چکی تھی ساری مصیبتوں نے ایک ساتھ سر اٹھا لیا اور اس سب سے بڑی مصیبت تیری یہ منوز بیوی کی جان لیوا بخار تھا پر نہ جہیز کے سامان کو بیچنے کی نوبت ہی کیوں آتی اس کا ساتھ لائے وہ سامان اسی کے علاج میں بیچنا پڑا ہمیں ہم نے کون سے ان روپوں سے ایش و اشرت کر لینی تھی تجھے یاد ہے جمکوں کو بیچنے کی نوبت کیوں آئی تھی اممہ سچ پوچھو تو وہ جمکے سلمہ اپنے گھر سے لائی تھی سوچا تھا باد میں پھر بن جائی گے لیکن یہ سب تو دل کو بہلا آنے والی باتیں تھی اب تو سونے کی قیمت بھی آسمان کو چھونے لگی ہے ارے واہ بیٹا یہاں روکھی سوکھی کھانا مشکل ہو رہی ہے اور تجھے اپنی جو روکھی زیور بنانے کی فکر پڑی ہوئے اممہ سچ پوچھو تو مجھے فکر مکان کے قرائے کی ہے پچھلے مہینے سے مالک مکان کو اگلے مہینے کا کہہ کے بیل آ رہا ہوں وہ تو اس کا بھلا ہو اچھا انسان ہے خدا ترسی ہے اس کو ورنہ کھولے آسمان کے نیچے آ جاتے ایک تو منی کا دودھ بھی اضافی خرچہ بن کے پریشانیاں بڑھا رہا ہے یہاں اس مہرانی کو دیکھو با مشکل آٹھ دس مہینے دودھ پلایا ہوگا اس کے بعد بچی کے مو میں بوتل ٹھوچ دی اممہ تو تو جانتی ہے نا کہ میں پچھلے دنوں کتنی بیمار تھی کسی لیے بچی کا دودھ چھوٹ گیا رہنے دے رہنے دے تیرے وہاں اچھی طرح میں جانتی ہوں اممہ ٹھیک کہہ رہی ہے نہ تو تجھ میں ممتا ہے اور نہ ہی اچھی بیوی کے گرہ ارے چھوڑو اس میں تو عورتوں والی بڑھکا پانی دیدھے پھاڑ پھاڑ کے کیا دیکھ رہی ہو جو اگلنا ہے اگلو آپ اتنی تلخی سے کیوں بولتے ہیں ایک بیکار شخص چار پائی پہ پڑے پڑے تلخ نہیں ہے تو کیا کرے حالات ایسے کہ خود پشی کرنے کو دل کرے اور تو چاہتی ہے کہ مجھ سے پھول جائے جب مجھے آپ کی بیکاری سے کوئی شکوہ نہیں ہے تو آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کیونکہ میں ایک مرد ہوں وہ بھی غیرتمند مرد اپنی زمہ داریوں کا احساس ہے مجھے میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی نوکری کروں اگر میں اگر میں نوکری کے سلسلے میں کوشش کروں تو کیا تو نوکری کرے گی دنیا کو کیا باور کروانا چاہتی کہ باکر کی بیوی دس جماعتیں پاس ہے اس سے چولا آنڈی نہیں ہوتا باہر جا کے نوکری کرے گی میں اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتی گھر کے حالات ہمارے سامنے ہیں اگر میں نوکری کروں گی تو کم سے کم فاکوں سے تو بچ جائیں گے اے بھاڑ میں گہتے رہے فاکے اگر کس نے دماغ میں یہ نوکری کا بخار ڈالا ہے وہ جمیلہ خالہ کی بیٹی ہے نا وہ پاسوال اسکول میں پڑھاتی ہے اس ہی نے ہی مجھے بتایا کہ پہلی جماعت کی مستانی کے لیے سامی خالی ہے کیس اسامی کی بات ہو رہی ہے ہاں اممہ تیری بہو نوکری کرنا چاہتی ہے وہ بھی استانی کی سمجھا اسے ہائے 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 توبہ توبہ تو نوکری کرے گی وہ بھی استانی کی موئی استانیاں ماسٹروں کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے اسکول جانے کا تو بہانہ ہوتا ہے گھر میں نہیں ٹکتی تو گل کھلانے کے لیے اسکول کا رکھ کر لیتی ہے اممہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ ساری باتیں رہ جاہلانہ ذہن کی پیداوار ہے اور یہ استاد اور استانی کا پیشہ تو بہت موزز ہوتا ہے بہت موزز پیشے سے تعلق رکھتے ہیں لو بھئیہ اب ہم جاہل ہوگے کوئی ضرورت نہیں دلیل دینے کی اممہ نے تجھ سے زیادہ دنیا دیکھی ہے اور تو یہ نوکری کر کے میری مردانگی کو نجا دکھانا چاہتی ہے اے وہ اور ملو کے پٹھے ہوں گے جو اپنی بیویوں کے کمائی کھاتے ہیں ابھی دم ہے مجھ میں جب مر جاؤں نا تو جو جی میں آئے کرنا اب تو زیور بھی نہیں رہا بکنے کو سب تار تار کر کے بھگ گیا تو کیا میں اپنی غیرت بیچ کے کھا جاؤں اے روک یہ لیتی جا یہ رکھ یہ کون رکھے گا سناو باکر بھاک کچھ سنوائی ہوئی یا ابھی بھی جوتے رگڑ تو جوتے رگڑ نے بھی چھوڑ دی ہے بیکاری میں نئے جوتے خریدنے کی سکت نہ رہے تو مفت میں جوتے کیوں رگڑوں ارے بھئیہ یہ دنیا غریب کی سنتی کب ہے اب تو بس اللہ سے آس لگائے بیٹھا ہوں سوچا تھا آج نہیں تو کل نوک بھی مستقل ہو جائے گی اس پہلاوے میں نو برس کا عرصہ بیٹھ گیا پھر ایک دن جب چھانٹی کیے جانے والے ملازموں میں میرا نام آیا تو مزاک سمجھ کے ہنس میں لیا ایسا نوٹس پہلے بھی کئی بار مل چکا تھا لیکن آخری بار ملنے والا نوٹس سچ مچ مجھے نکالنے کا حتمی علام تھا سچ میں واقعی بہت برا ہوا تیرے ساتھ نو سال کے عرصہ جھوٹویں امید پہ ضائع ہو گیا ارے کیا کریں شاکر بھئی غریب کی تو پوری زندگی آس میں گزر چاتی ہے سنا ہے تیری بی بی بڑی جیدار ہو رہت ہے تیری بی بی بڑی جیدار ہو رہا ایک آخری چوڑی رہ گئی تھی وہ بھی جا کر سنار کو بیچ آئی اب صرف گھر کے بڑھتا نہیں رہ گئے وہ بھی بگ جائیں گے اور صحیح ہے نا بگ جانے چاہیے گھر میں کون سا چولا جلتا ہے دیکھو باکر اپنی تو خیر ہے لیکن مجھے صرف ڈیار اپنی منی کا ہے کہیں یہ بیکاری کا ساپ منی کو نہ دس لے تم مجھے بیکاری کا تانہ دیری میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ جھوٹی آس سے زندگی نہیں گزاری جاتی اگر تمہیں نوکری ملنی ہوتی تو کبکہ مل جاتی نا آس جھوٹی ہو یا سچی ہو کوئی فرق نہیں کرتا تجھے ایسی منحوس بی 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 اپنے خاوند کی بربادی اور ناکامی کا سبب بنتی ہے جب سے تجھ سے شادی ہوئی ہے میری تو قسمت ہی اندی ہو گئی ہے ٹھیک کہتی اممہ تجھ میں اورتوں والی کوئی برکت ہے ہی نہیں کھر سمال رہی ہوں تو میں باپ بنا دیا تم لوگوں کی خدمت کر رہی ہوں اور کسی برکت چاہیے یہ تو کوئی بی 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 کر سکتی ہے میں تو ان بی بیوں کی بات کر رہا ہوں جن کے آنے سے ان کے کنگال خاملوں کو بھی لگپتی ہوتے دیکھ رہا ہوں تو مردوں کی غلط رہنی کب ختم ہوگی کیا بی بی کی خوشبکتی تم لوگ کی مشکلات حل کرے گی مشکلات حل کرنے کے لئے حالات کا مقابلہ کرنا پڑھنا نہ کہ اس طرح یوں بستر پر پڑے رہنے سے مشکلات حلو گی تو مگر دو چاہ ٹیوشن بھی پڑھا لو نہ گھر جا تو ہمیں یہ فاکر نہ دیکھنے پڑے گا دماغ خراب ہو گیا تو میں میں نے نو سال تک پری جماعت پڑھائی ہے اب چار پانچ بچوں کو پڑھا کر بخلا جاؤں گیا نہیں ہوتا پچھ سیئے تو ٹھیک ہے میں جا کر نوکری کرتا ہوں تانگیں توڑ دوں گا تمہاری اگر نوکری کرتا ہوں اچھا مری تانگیں توڑو گے میری تانگیں توڑنے سے بہتر اپنی تانگوں پہ چل کے جاؤ جا کے کوئی کان دندہ دھونڈو منہ یہ بیکاری ہمیں دیمہ کی تارا کھا جائی پکواس بند کر اپنے ایک تو پہلے ہی پریشانوں اوپر سے تمہارے یہ بیکاری کی تانیں سن سن کے سن کے دماغ میں زخم ہو گیا خبردار اگر تپنے آپ نے یہ بات کی تو مجھے برا کوئی نہیں ہوں گا بیٹا کیوں خالی پیڑ میں دھواں بھر رہا ہے؟ آخری سگرٹ تھا ماں اب تو لگتا ہے نسیب میں یہ دھواں بھی نہیں رہے گا جانتی ہوں کل سے کچھ نہیں کھایا گھر میں اناچ کا ایک دانہ تک نہیں پکا ہے اب تو یار دوست بھی دیکھ کے مو پھیر لیتے ہیں بیٹا تیری بھوک دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے مجھے اپنی فکر نہیں ہے میں تو اپنی زندگی گزار چکی ہوں آج نہیں تو کل مر جانا ہے ضروری نہیں اس کی وجہ بھوک ہو لیکن تیری بھی خیرت بیوی کو رتی بھر تیری بھوک کا احساس نہیں ہے دونوں ماں بیٹیا کھا پی رہی ہیں شوہر سمجھتی تو احساس ہوتا نا جب بیوی بے حیاء ہو جائے نا تو شوہر پر آیا اور دوسرے مت شوہر جیسے لگتے ہیں بہت دور جا چکی ہے وہ نہ تو واپس لا سکتا ہے اسے اور نہ ہی میں بہتر ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے وہ نوکری کرنا چاہتی ہے نا تو ایک یا دس نوکری کرے وہ جنم جلی شوہر کی نافرمانی کر کے اپنی آخرت تو جلائے گی لیکن کما کے تو لائے گی کم سے کم پیٹ کی تو آگ بجھے گی اممہ تمہارا مطلب ہے کہ میں سلمہ کو نوکری کرنے کی اجازت دے دوں اسے تیری اجازت کی ضرورت نہیں ہے جو اس نے ٹھان لیا ہے نا وہ کرے گی کم بک ماری دیکھ لینا کیا خوب فرائدہ اٹھا ہے اس نے اپنے خامل کی بیکاری کا اسکول میں کیا؟ اسے تو کوئی بھی اپنے دل میں نوکری دے سکتا ہے کاش کاش میں بھی اس کی اسکول میں ماسٹر ہوتا ہوں انہیں بھوکی رہ گئی امہ جی نے جانے دودھ پلایا کہ نہیں جب سے نوکری کرنے لگی ہو میری لاتلی کا کوئی خیال نہیں رکھتا دادی کے پیار اور ماں کی ممتہ میں فرق ہوتا ہے میلے کپڑے دھولنے کے لیے جمع کیے ہیں دھولنے کی مولت ہی نہیں ملی ان کے کپڑے کافی پرانے ہو گئے آپ کی تنخواہ ملے گی تو دو چار کپڑے ملنے کیلئے لے لوں گی مالی مسلمان رس تیار ہو گئی ہاں چی رس تو ساری خراب ہے تیسری جماعت کے نمبر تم نے پہلی جماعت میں لکھ دی ہے میں بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں تمہارا دل تام میں بلکو نہیں لگ رہا ہے چی میں دبارہ گناتی میں جب تک راؤن لگا کے آرہی ہوں دبارہ آکے دیکھیں اجیب مسئبت گلے میں بن گئی ہے کتنی مشکلوں سے سلایا بچی کا رو رو کے برا ہاتھ تھا ملکل اپنی ماں پہ گئی ہے کمبخت ماری اول درجے کی ڈھیٹ ہے میرے نصیب میں تو آرام بھی نام کو نہیں ہے مہارانی صبح نکلتی ہے اور اس موئی کو گود میں اٹھانے کی مزدوری مجھے ہی کرنی پڑتی ہے باپ گوڑے بیچ کر سو رہا ہے گھر میں بچی کو چھوڑ کر گئی ہے اس کمبخت ماری کو تو فکر ہی نہیں ہے ضرور کسی ماسٹر کے ساتھ نین مٹکہ کر رہی ہوگی ہائے میرا ماسوم اور بے خبر بیٹا یہاں چین کی نینس ہو رہا ہے اور اس کی بیوی وہاں کسی کے پہلوں میں بیٹھ کے عشقِ راز و نیاز میں مصروف ہوگی ارے بیٹا چارپائی چھوڑ اور جا کے اپنی بیوی کی خبر لے آج تو اس نے حد کر دی عوارہ گردی کی ارے میں پوچھوں اسے سورش نکلنے کے ساتھ گھر سے نکلتی ہے اب سورش جومنے جا رہا ہے لیکن ماہ رانی کو گھر کا راستہ نظر نہیں آتا ہماری چھوڑے اس کو تو بچی کی بھی فکر نہیں ہے اسی لئے کہتا تھا ماں نہیں دوں گا نوکری کی جازت اب کیا فائدہ یہ کہنے کا جا جا کے دیکھ کسی کے ساتھ نین مٹکہ تو نہیں کر رہی ہے آگئی ماہ رانی پوچھتی ہوں تمہارے سکول کا راستہ اتنی دور ہے کہ پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی کہاں سے آری اتنی دیر ہے جہانم سے آری لو بھئیا ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے کما پود بیوی ہیں پیٹ کو ٹکڑا دیتی ہے یہ کما پی ہے جب چاہے گی آئے گی جب چاہے گی چاہے گی ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے شکر کرو کہ آگئی گھر میں پوچھتا ہوں کہاں لگائی اتنی دیر کمانے گئی تھی اور کان جاؤں گی کمائی تھی بچے کمائی تھی بچے اتنی شام تک کمائی ہو رہی تھی کہو تو کل سے نہیں جاتی کمائی تھی بچے آرے حضر آفا تو کب اس کے کہنے پر چلتی ہے جا اب چلے گی دیکھو سلمان تم کہنے کو تو صرف نام کی ہی میری بیلی لیکن دنیا کی نظر میں میری غیرت ہو اور اگر میری غیرت پر انگلی اٹھی تو تجھے میں اس دنیا سے اٹھا دوں گا اتنی اپنی غیرت اور میری عزت کا خیال ہے تو خود کیوں نہیں کماتے جا کے سارا دن وہاں بھیجا ماروں گھر آکے گھالیاں سنو پڑے پڑے بیلیاں پھوٹتے رہتے ہو اور عورت ہو کہ میں کماؤں اوپر سے تم لوگ کی باتیں بھی سنو خود میں اسے سے تھوس لیتے ہو ماں بیٹے اس کی سابان کو تو لگام دینا پڑے گی کمبک پلوری دے تو بیٹھا رہے آو بھئی باکر میاں موہ کب میتھا جاروا رہے ہیں کس کوشی میں میاں ہمارے رہنے دو یار میں بھی کہوں آج کر آپ بیڑی پینے کے لیے ہاتھ کیوں نہیں پھیلا رہے ہیں میں کیا تجھے مانگنے والا لگتا ہوں واہ بہی بہا جورو کمائی کیا کرنے لگی نیچلے سور بھی انچھے ہو گئے اس دن تو بڑی چھاتی چوڑی کر رہے تھے لگتا ہے جورو کے سامنے ایک نہ چلی تمہاری میں نے کہا ہی جازتی گئے وہ تو اممہ سامنے ہمائیتی بن کے کھڑی ہوگئے ورنہ تین تلاکے اس کے ہاتھ میں دیتا کچھ بھی کہو باکرمین اینش ہے تمہارے جورو کمائی کر کے لاتی ہے اور تم مزے سے بیٹھ گئے ایک ہماری جورو کے نخرے پانی تک نہیں پیتی اور آئے ایک دین زیور اور کپڑے کی فرمائش بھئیہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ آزاد قسم کی عورتیں پسند نہیں ہمیں عورت تو ایسی ہونی چاہیے جو مرد کا جی خوش کریں بھئی زیور کپڑے کی فرمائش اس کا حق ہے اور ویسے بھی وہ مردی کیا جو عورت کو زیور اور کپڑے کیلئے ترسا ہے تو یہ کیا سمجھتے ہو کہ میں خوش ہوں اس کی نوکری سے اب خوش ہو یا ناراض یہ تو میں نہیں جانتا لیکن ہاں تمہارے جگر کو داد دینے کو جی چاہتا ہے جو اپنی بیوی کو تیرے میرے پاس بھیج دیتے ہو قسم خدا کی باکر بھائی خودکوشی کرلوں اگر بیوی کے ٹکڑوں پہ جینا پڑے موسیقی 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 کتنے کمزور ہو رہے فکر کے مارے گھول رہے بیکاری انسان کو بدمزاج اور نکمہ بنا کر احساس کم تریمہ مقتلہ کر دیتی ہے میں بھی غصے میں انہیں کھلانے کا تانہ دے کر بہت برا کرتی ہوں کتنے دن ہو گئے ایک دوسرے سے پیار سے نہیں بولیں اب تو میری نوکری کے بعد اور دور دور ہو گئے موسیقی 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 موسیقا اچھا میں جاری ہوں خدا پس آہاں جاری ہوں جہاں روز جاتی کوئی ضرورت نہیں نوک رگی بیٹھ جاؤ آرام سے کیا مطلب ہے گھر کیسے جلے گا تمہاری تنخواہ سے زیادہ میری غیرت کیمتی ہے بیٹھ جاؤ سارا دن گھر میں پڑے رہنے والوں کے موں سے نہ ایسی باتیں اچھی لگتی کیا مطلب میری غیرت مر گئی ہے دو پیسے جا کمانے لگی مجھ سے مو لڑاتی ہے مو لڑتوں گا تیرا بیوی چاہے دو پیسے کمائے مرد کی غیرت پہ تمہچا ہوتا ہے اگر وہ سمجھے توبہ 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 یہ حرافر کیسے زبان چلا رہی ہے کیچی کی طرح اپنے میاں کے سامنے کیوں آخرت کی آگ کا سمان پیدا کر رہی ہے جنم جلی شہر کے سامنے ایسی زبان لڑائی جاتی ہے بھئی ہم تو اپنے خسم کے آگے مو بھی نہیں کھولتے تھے بیسے کسی نے سچ ہی کہا ہے نکھٹو میاں اور کھجیلیا کتا کسی کو نہیں بھاتا ہے اممہ جی میرا کسور کیا ہے میں نے کیا کیا ہے صرف یہی کہ آپ دوروں کو پاکوں سے بچا رہی ہوں حجائے میری قدر کرنے کے آپ لوگ مجھے الٹی سی دی باتیں سنا رہے ہیں جیسے میں کوئی بازاری عورت ہوں اپنی پرسائی ثابت کرنے کے لیے میں آپ لوگ کو بھوکا مار دوں مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس منوس نوکری کا ارے رہنے دے جانے دے اس کو کبھی اس نے تیری بات مانی ہے جو اب مانے گی جا جا نکل اس کے چاہنے والے اس کے راہ دیکھ رہے ہیں باہر حجی بہویں تو بیٹیوں کی جگہ ہوتی ہیں کیا ان کو اس طرح گالیاں دی جاتی ہیں ان کو زلیل کیا جاتا ہے ارے کیسی بہو جب تُو میرے بیٹے کو کچھ نہیں سمجھ دی تو میں تجھے کیسے بہو سمجھوں تم صرف بیکار ہی نہیں بلکہ بے حض بھی ہوں فاکچہ جنجلی اللہ تجھے غرب کر دے پریشان نہ ہو خوان بیکار ہو جائے تو بیویاں آوارگی پہ نکل آتی ہیں کیا بولا تم نے ہاں کیا بولا بیویاں کے مجھے نہیں اپنے بیکار اور ہڈ آرام شوہر کو دکھانا جس کی بغیرتی کا فائدہ نہ جانے کتنے مرد اٹھا رہے ہیں میرے شوہر جیسے بھی ہے نا تجھ سے ناک درجی اچھی تیری طرح نہیں کہ آنے جانے والی لڑکیوں کو چھیڑے مجھے بے غیرت کہنے والی تُو تُو کونسی پارسہ ہے گھر گھر میں تیرے قصے چل رہے ہیں کیا کیا ہے میں نے کیا قصور ہے میرا صرف یہی کہ میں اپنے گھر والوں کو فاکو سے بچا رہی ہیں ارے تجھ جیسے مردوں کو تو ہم جیسی عورتوں کے پہر دھو دو کے پینے چاہیے ہیں ارے یہ کام اپنے اس نکم میں شوہر سے کروا ہم اس طرح کے مرد نہیں ہیں جو عورتوں کی کمائی کھائیں سرے رہا عورتوں کو برا بھلا کہنے والا مرد نہیں ہوتا نو مرد ہوتا ہے ارے مرد تو وہ ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرے اس کو اپنے سر پہ بٹھا لے اور جس دھٹائی سے تو اپنی مردانگی پہ فکر کرتا ہے یہ فکر تجھے نہیں ہم عورتوں کو کرنا چاہیے جو ایک مرد کو پیدا کرتی ہیں تجھے اور مولے کے سارے مردوں کو میرا احسان من ہونا چاہیے کیا ہوا بولتی بند ہوگی اب کہاں سے کوئی جواب ہوگا باتیں کرنی آتی ہے بس باتیں کرنی آتی ہے بس باتیں بہت دیر کردی کب سے انتظار کروں چلو اب چلیں کوئی دیکھنا لے کون دیکھے گا تمہارے شوہر اور کون میرا شوہر وہ صاحب تو خراتے لے کر سو رہے ہوں گے چل ٹھیک ہے اب چلیں ہاں چل بچوں کو پڑھانے کے ساتھ بڑوں کو بھی پڑھانے شروع کر دیا کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ سرکاری سکول کی آرزی ملازمت کے ساتھ تھا تو اسمان کا بھی دل بہلانے لگی کون اسمان وہی جو روز سرے راہ تمہارا انتظار کرتا ہے تمہاری بدمزاجی کو تمہاری بیکاری کا سبب جان کر سہ رہے گا بگر اب تو ہم پاگل ہو چکے میرا احسان من ہونے کے بجائے تو تم مجھ کو شک کر رہے ہو اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ پاتے کرتے دیکھ کر پاگل ہوتے ہوتے بچاؤ میں میں نے تمہیں خود دیکھا اسمان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ضرور دیکھاؤ پتہ ہے کیسے وہ گندی نظروں سے مجھے دیکھتا ہے آباز یہ کستا ہے پیچھے میں یار کی برائی کرتے ہوں خود کو پارسہ ثابت کرنے چاہتے ہوں اگر میں پارسہ نہیں رہی تو کیوں مان رکھا ہے اپنے ساتھ طلاق کیوں نہیں دے دے تمہیں لبکہ ہے یہ پٹی بھی تیرے آشناک ہی پڑھائی ہے خبردار خبردار جو میری کردار پہ شک کرنے کی کوشش کی عورت اپنی عزت اور غیرت بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دی چاہے اس کا سہاگی کیوں نہ ہو یہ سکول ہے کوئی باغی چاہ نہیں جو تم اپنی بچی کو گود میں اٹھا کے چلی آ رہی ہو اگر تمہارے گھر میں اس بچی کو سمالنے والا کوئی نہیں ہے تو تم نوکری چھوڑ دو شاید یہی کرنا پڑ میں بہو اور بیوی سے زیادہ ایک ماں بننے کو درجی دوں گھر کے فاکوں کی وجہ سے میں اپنی ممتہ کا گلہ نہیں کھوٹ سکتی بیکاری بھی انسان کو کتنا بےہیز بنا دیتی ہے تیرے شہر کو نہ تیرے دکھ کا احساس ہے نہ تیری بچی کی محبت کا دیکھو سلمہ میں تمہارا درست سمجھ سکتی ہوں لیکن میں بھی سرکاری ملازمہ ہوں مجھے بھی جواب دینا ہوتا ہے اگر میں ذرہ بھی تمہارے ساتھ کوئی ریعت بڑھتوں گی تو دوسری فارمیاں بھی اسے تقاضہ کریں گی اور مسئلہ و پریشانیاں تو سبھی کے ساتھ ہیں مجھے یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ تمہارے ساز بھی ایک عورت ہے وہ تمہارے دکھ کو ذرہ بھی محسوس نہیں کر سکتی یہ بچی تو اسی کا خون ہے جب میں انہیں اچھی نہیں لگتی تو محبت کیسی وہ میری بیٹی کی دادی تو ضرور ہے لیکن اس کو پیدا تو میں نے کیا ہے وہ پوتا پوتیوں کو سرپ بھو کا کون سمجھتی خیر تمہیں کھپتے کی چھٹی کی ارضی جمع کروا دو میں پوری کوشش کروں گی کہ تمہیں نوکری چھونے کی نوبت نہ آئے خدا پس خدا پس یہ تمہیں بلکل اچھا نینک کیا سلمہ بھاوی جیسی بھیویں کسمت والوں کو ملتی ہیں تمہیں ان کی قدر کرنی چاہیے نہ کہ ان پر شک میری جگہ پہ کوئی بھی ہوتا تو شک کی آنگ میں ہی جل جاتا باکر میہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا تھا وہ تم اپنی نہیں شک کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور شک کی آنکھوں سے ہمیشہ دھوکہ فریب اور غلط فیرمی نظر آتی ہیں حقیقت نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ عثمان جیسے کمینے اور شیطان کی بولتی بند کر دی تھی سلمہ بھاوی نے کیا تمہیں کیسے پتا میں اس وقت دلی میں موجود تھا اور خاموشی سے یہ سارا مندر دیکھ رہا تھا عثمان کی اس وقت جو حریت ہو رہی تھی نا آئندہ وہ کسی بھی عورت کے ساتھ بتمیزی کرنے سے پہلے ہزار بر سوچے گا باکر میہ تمہاری بیمی بہت غیرت نمد ہے اور غیرت نمدی عورتیں بہادر ہوتی ہیں خبردار جو میری کردار پہ شک کرنے کی کوشش کی عورت اپنی عزت اور غیرت بچانے کیا تو سب کچھ ڈاؤ پر لگا دیتی چلے اب اس کا سوہاگ ہی کیوں نہ ہو کیا بات ہے بیٹا کچھ دینوں سے بہت پریشان لگ رہے ہو کچھ دینوں سے بہت پریشان لگ رہے ہو کچھ نہیں ہے ممو پس پس یوں نہیں جانتی ہوں تیری پریشانی کی وجہ وہ تیری حرافہ بیوی ہے جب سے نوکری کرنے لگی ہے نا اس کے آوارگی کے چرچے ہونے لگیں کوئی بھی غیرت من شوہر ایسی بچلن بیوی برداشت نہیں کر سکتا بیٹا میری مانو ایسی بیوی کو جی کا روک بنانے سے بہتر ہے کہ اس کے مو پہ تین تلاخیں مار کے چلتا کر دے بس بھی کر دو اممہ کبھی سلمہ کے علاوہ کوئی اور بھی بات کر لیا کرو کبھی سوچا ہے ہم اس پہ کتنا ظلم کرتے ہیں کیا ہو کیا تجھے کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں جس عورت نے تیرے جینہ دوبر کر دیا ہے تو کہہ رہے ہم اس پہ ظلم کر رہے ہیں ایسی بیوی کو پلبر برداشت کرنا مشکل ہے لیکن بیٹا تیرا ضرف ہے جو تو اس کو سہر ہے ہم کم ضرف ہیں ضرف پالی سلمہ ہے جو مجھے سہر ہے موسیقی موسیقی آپ کیا ہوئے موسیقی 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 لیکن جب اپنی ضرورت پڑتی ہے تو ماسوم بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن آپ چلے جائیں یہاں سے میں آپ کی ضرورت پڑی کرنے کا آلہ نیمان ہے اپنی ضرورت پوری کرنے پر تحت نہیں آیا بلکہ میں تو تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا معافی اگر ہو سکے تو اس ناغار کو معاف کر دے یہ کیا کر رہے ہیں آپ شوہر کا مقام بہروں میں نہیں بلکہ عورت کے دل میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے باد اگر سجدہ کرنے کے لیے کہا ہے کسی کو تو وہ شوہر کو کہا ہے سلمہ میں نہ تو اچھا شوہر بن سیکھا اب نہ ہی شفیق باپ لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اب میں خود کو بیکاری کی دیمک کی خوراک پرنے نہیں دوں گا آپ پریشان نہیں ہو سب ٹھیک ہو جائے گا موسیقی 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 اباں دیکھو پاکر کو کیا ہو گیا پاکر اُٹھو پاکر کیا rooms اباں پاکر کو دیکھو ہٹ ہٹ پاکر 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 رابا میرے پاکر دیکھو پاکر پاکر برہence پاکر پاکر موسیقی 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 موسیقی